نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد تمام ہی فرزندان توحید کو عید الفطر کی مبارک بات پیش ہے اللہ تبارک و تعالی اس عید کو بری امت کے لیے خیر و آفیت راحت اور رحمت کا ذریعہ بنائے عید الفطر اسلامی تعلیم کے اعتبار سے خوشی کا دن ہے اور اس کے لیے مستقل نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام کی ہدایات اور آپ کا عصوہ مبارکہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے حضرات فقہہ نے لکھا ہے کہ عید کے دن صبح صویرے بیدار ہوا جائے صفائی ستھرائی کی جائے نہایت ہویا جائے اور جو اچھے سے اچھا لباس ہو وہ پہنا جائے خوشی اور مسررت کا اظہار کیا جائے اور چونکہ رمضان المبارک میں روزہ رہتا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے اس لیے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھجور وغیرہ کھا لی جائے اور بشاشت کا مظاہرہ کیا جائے اور حسب موقع عید الفطر کی نماز ادا کی جائے یہ جو تعلیمات ہیں اور ہدایات ہیں سنتیں ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی غم کی بات پیش آ گئی تو ہم اس کے سوق میں عید ہی نہ منائیں عید کی جو سنتیں ہیں ان کی تعمیل نہ کریں عید کے دن بھی غم کا اظہار کریں یا مثلا آج کل لاک ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں یا وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنی عید کو فیکہ کرنے کی کوشش کریں یہ بات مناسب نہیں ہے عید اپنی جگہ پر ہے حالات اپنی جگہ پر ہیں حالات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن عید کو ایک مذہبی تقریب کے طور پر منانے کا احتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہئے کسی کے پاس وہ سطح نہیں ہے نئے کپڑے نہیں بنا سکا تو کوئی بات نہیں جو اور اچھے سے اچھے کپڑے ہیں وہ پہن لے ہاں وہ غیر شریع باتیں جو عام دنوں میں عید کے دن کی جانے لگی تھیں ان سے ہر حالت میں بچنا چاہئے مثلا ڈی جے بجانا یا مثلا عید کی رات کے اندر بازاروں کے اندر بھیڑ لگانا بے پردگی کا مظاہرہ خواتین کی طرف سے کرنا یہ چیزیں پہلے بھی ناجائز تھیں آج بھی ناجائز ہیں ان سے ہر حالت میں بچنا چاہئے بارحال ہماری گزارش یہی ہے کہ ہمیں اس مذہبی تقریب کو سنت اور شریعت کے مطابق منانا چاہئے اور اس کو اللہ کی ایک نعمت سمجھنا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو عید الفطر کی حقیقی خوشی نصیب فرمائیں اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم حمد ناعت اور علماء اکرام کے بیانات سننے کے لئے ہمارے چینل بزم قاسمی اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور بے لائکندہ باندے